آخری اوور میں چاہیے تھے دس رن لیکن اس کے باوجود بھی بھارتے کھلاڑیوں نے ٹیکے ویسٹ انڈیز کے گیند بازوں کے سامنے گھٹنے اور سیریز کے پہلے ہی مقابلے میں چکھا ہار کا سوا تو کیسے ویسٹ انڈیز کے گیند باز نے بچائے دس رن اور کیسے اس رومانچک مقابلے میں جیتا ویسٹ انڈیز بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو کو جاننے کے لیے انتے تک بنے رہیے کا ہمارے ساتھ چھ گیند دس رن اور ان رنوں کا پیچھا کر رہی تھی بھارتی ٹیم جن کے کئی کھلاڑی ایسے کارنامے کو آئی بیل کے دوران کئی دفعہ سفلتا پور وقت انجام دے چکے ہیں لیکن ایسا کیا ہوا کہ آخری چھ گیندوں میں بھارتی کھلاڑی دس رن بنا پاتے بھی کیسے بلے بازی کر رہے تھے کلدیب یادف اور اشدیب سنگ وہیں دوسرے اور سے گیند بازی کی کمانتی شیفرڈ کے ہاتھوں میں جو کی گلوتے ایسے گیند باز تھے جنہوں نے ویسٹ انڈیس کے ونڈے سیریز کے دوران بھی لا جواب گیند بازی کی تھی اور انہوں نے آتے ہی اپنے لا جواب گیند بازی کا نمونہ کلدیب یادف کو دکھایا اور کلدیب یادف بولڈ ہو گئے اب بچے تھے پانچ گیند اور جیتنے کے لیے ابھی بھی چاہیے تھے دس رن اور بھارتی ہے یہ تیہ رہی کر پا رہی تھی کہ بلے بازی کے لیے چہل کو بھیجے یا پھر بگیش کمار کو آخر کار چہل میدان میں آئے اور آتے ہی انہوں نے سنگل لے لیا اور کریس پر بھیجا ارشدیب سنگھ کو جو اس سے پہلے اوور کے اوور میں دو چوکے جڑ چکے تھے اور سب کی امید ایک بار پھر سے جاگی کہ اب بھارتیہ ٹیم جیت سکتی ہے لیکن ان کا بھی بلہ اس گیند باز کے سامنے نہیں چلا اور وہ تیسری گیند پر دو رن بنا پانے میں کامیاب ہو سکے اور اب یہاں سے بھارتیہ ٹیم کو جیتنے کے لیے تین گیندوں پر سات رن کی ضرورت رہ گئی تھی چاہتی گیند تو جیسے تیسے ارشدیب سنگھ نے ڈاٹ کروانے میں سبھلتا حاصل کی لیکن شیفرڈ نے اپنی اگلی گیند پر ان کو پویلین کا راستہ دکھا دیا ویسے آپ کو بتا دے کہ ارشدیب سنگھ رن آؤٹ ہو کر واپس پویلین لوٹے ارشدیب نے آؤٹ ہونے سے پہلے اس گیند پر ایک رن تو بنا لیا تھا اور اب جیتنے کے لیے آخری گیند پر چھے رن کی ضرورت تھی اور بلے بازی کے لیے میدان پر آئے مکیش کمار آخری گیند پر جب مکیش کمار کریس پر ڈٹے تھے تو بھارتیہ فینس میں من جھوٹی ہی سہی لیکن یہ آشا تھی کہ ہم جیت سکتے ہیں مگر جھوٹی امید کب تک ٹکتی جیسے ہی شیفرڈ نے اپنے اوور کی آخری گیند ڈالی ویسے ہی یہ امید بھی چکنا چور ہو گئی اور مکیش کمار اس گیند پر ماتر ایک رن بنا پانے میں کامیاب ہو سکے اور بھارتیہ ٹیم کو چار رن سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ایسے میں آپ کو بتا دے گی اس سے پہلے بلے بازی کرنے کے لیے آئے کسی بھی بلے باز نے اس طرح کی بلے بازی نہیں کی جیسے کہ ان سے امید تھی پہلے اشان فیل ہوئے جن سے بھارتیہ ٹیم کے ساتھ ساتھ فینس کو بھی لمبی پاری کی امید تھی وہ ماتر چھے رن بنا پانے میں کامیاب رہے وہیں ان کے جوڑیدار شبھمن گل نے بھی سب کو نراش کیا اور ماتر تین رن بنا پانے میں سفل رہے جس کے بعد سورے کمار یادف کی باری آئی جنہوں نے بلے بازی بھی کی اور اکیس رن بھی بنائے مگر اس کے لیے انہوں نے ادھک گیندیں کھیلی حالانکہ انہوں نے سو رن کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کی تو مگر ٹی ٹوئنٹی میں کافی نہیں ہو سکا لیکن تلک ورما نے اپنے پہلے مقابلے میں بہترین بلے بازی کر سب کا دل جیت لیا انہوں نے تابر توڑ بلے بازی کرتے ہو ماتر بائیس گیندوں میں انتالیس رن کی پاری کھیلی جیسے دو چوکے اور تین چھکے شامل تھے لیکن سورے کے آؤٹ ہونے کے بعد کوئی ایسا بلے باز نہیں تھا جو بھارت کو جیت تک پہنچا پانے میں کامیاب ہو سکے ایسے میں بات کپتان ہاردک کی کریں تو انہوں نے بھی باتر انیس رن بنائے وہ بھی انیس گیند کھیل کر اور ایسا ہی کچھ حال رہا سنجو سیمسن کا جنہوں نے بارہ گیندوں میں بارہ رن بنائے اور این موقع پر رن آؤٹ ہوئے اور بھارت کو مشکل میں ڈال گئے ایسے میں آپ کو بتا دے کہ جس کھلاڑی نے اس پلے باز کو رن آؤٹ کروایا وہ بھی کچھ خاص نہیں کر سکا جی ہوں دوستو ہم بات کریں اکشر پٹیل کی جنہوں نے گیارہ گیند کھیل کر ماتر تیرہ رن بنانے میں کامیابی حاصل کی اور ان کے آؤٹ ہونے کے ساتھ بھارتیہ ٹیم کی جیت کی امید بھی ختم ہو گئی تو وہیں ارشدیب سنگھ تھے جنہوں نے آتے ہی بلہ گھمایا اور دو چوکے جڑ ڈالے اور سات گیندوں میں بارہ رن بھی بنائے ایسے میں اگر ارشدیب سنگھ نہیں ہوتی تو بھارت کے ہار کا مارجن ماتر چار رن ہوتا کہیں زیادہ ہوتا ایسے میں اب یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا ہے کہ سیریز کے پہلے مقابلے میں اتنے قریب تک جا کر جیت سے دور رہنے والی بھارتیہ یوہا برگیڈ آنے والے مقابلے میں کس طریقے سے باؤنس بیک کرتی ہے کیسے سیریز کے باقی بچے چار مقابلوں میں جیت درج کر بانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا وہ بلے باز ہے جو آخری اوور میں میدان پر ہوتا تو بھارتیہ ٹیم جیت جاتی ہمیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد